افغانستان کی تاریخ میں لوئے جرگے اہم مواقعوں پر منقض کیے جاتے رہے ہیں آج بھی کابل میں ایک تین روزہ لویا جرگہ شروع ہوا ہے جس کا انعقاد صدر اشرف غنی کے کہنے پر کیا جا رہا ہے ابھی افتتاحی تقریب میں بھی صدر اشرف غنی نے خطاب کیا اور افغان طالبان کو ایک حقیقت قرار دیا اور ان کا کہنا تھا کہ یہ لویا جرگہ کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ جو چار سو انتہائی خطرناک طالبان قیدی تھے ان کو رہا کیا جائے یا نہ کیا جائے دوہا مذاکرات جب ہوئے تھے اور اس کے نتیجے میں ایک معاہدہ ہوا تھا دوہا میں تو اس میں جو دوسرا پڑاؤ تھا وہ یہی تھا کہ بین الافغان مذاکرات شروع ہوں گے لیکن اس سے قبل جو فریقین ہیں یعنی افغان حکومت اور طالبان وہ ایک دوسرے کے قیدی رہا کریں گے تو طالبان کی کوئی پانچ ہزار قیدیوں کی فہرس تھی اس میں سے اکثریت جو ہے وہ رہا کر دیے گئے ہیں لیکن یہ جو چار سو رہ گئے ہیں ان پہ ابھی افغان حکومت کوئی زیادہ رضا مند نہیں تھی اور انتہائی خطرناک ہیں جن میں انٹر کانٹینینٹل ہوتل کابل پر حملے میں ملوث پانچ شدد پسند بھی شامل ہے جس میں چالیس لوگ ہلاک ہوئے تھے تو افغان صدر چاہتے ہیں کہ یہ فیصلہ لویا جرگہ کرے دوسری طرف افغان طالبان نے اس لویا جرگے کو تو مسترد کیا ہے لیکن یقیناً ان کا زیادہ سے زیادہ جو دلچسپی ہوگی وہ اپنے چار سو قیدیوں کی رہائی میں ہوگی تو اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے افغان جرگے کی طرف سے تو اس کے بعد بین الافغان مذاکرات جو ہیں وہ فوراں شروع ہو سکتے ہیں جس میں افغان حکومت اور طالبان آمنے سامنے بیٹھ کر مستقبل کا جو اقتدار ہوگا یا جو حکومت ہوگی اس کی نویت کیا ہوگی آئین کی کیا حیثیت ہوگی اس پر بات کریں گے